پاکستان طریقہ انصاف کی اس تحریک پر اس کا آغاز عبران خان صاحب نے کیا تھا اور اس کا مقصد نوجوان تھا اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا تھا کہ جس سے نوجوان اس ملک کی دور دور سنبھالے کیونکہ وہ جو ایک مشہور ایک شیر ہے کہ خرق کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا حصہ آت کر تو یہ ہمارا ایک یقین ہے اور چونکہ ہماری پاکستان کی عبادی بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کی بہت ذرا اس کے اندر ایک ریشو ہے اور ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہی نوجوان ہی پاکستان کی وہ مسائل وہ چیلنجز وہ حالات جو مختلف وجوہات کی بنیاب پر آج تک اس طریقے سے یہاں تک لے کے آئے ہمارے تو ان کو انشاءاللہ نکالیں گے اس سے آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں تو چونکہ پارٹی میں ایس ورکر جب آیا یہاں پر تو آئی ایس ایف کے ذریعے ہی زیادہ میں اس پارٹی کو میں آئی ایس ایف میں تو نہیں تھا لیکن آئی ایس ایف ہی مراسیت کی وجہ سے چونکہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ اس وقت آئی ایس ایف میں تھا اور آئی ایس ایف کے ساتھ ہی میرا زیارہ ٹائم گزرا اور یوٹھ ونگ کے ساتھ زیارہ ٹائم گزرا اور وہاں سے ہوتے ہوئے میں آئی ایس ایف کا نہ ہوتے ہوئے بھی وہیں سے ہوتے ہوئے میں پھر پارٹی کی تنظیم میں آیا اور میں آپ کو یہاں پہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کے اوپر عمران خان کے ویجن کے مطابق کوشش کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگے لائے جائے لیکن ہوتا ہے انسان کا ایک بس ہوتا ہے پارٹی کے اندر ایک آواز ہوتی ہے ایک حد تک وہ پہنچ جاتی ہے کبھی کبھی پوری نہیں پہنچ سکتی تو جب میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا تھا دو آزار تیرہ کے بعد تو اس پہ جو میرا ریجن تھا جو میری ذیمہ داری تھی ساؤت ریجن تو جو آپ کی پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ اس وقت صوبے کے وہ شاید خرٹک صاحب تھے اور اس وقت میں نے بھرپور زور لگایا کہ کمز کا ہمارے ایک جو پورے صوبے کا ہمارا صدر ہے آئی ایس ایف کا چونکہ وہ میرے ریجن کا تھا اس کا ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور میں نے وہاں پہ گرانٹی لی تھی کہ انشاءاللہ وہ بھرپور کامیاب ہوگا میں سے داری لیتا ہوں وہ میرے سارفی الفقر سے بلاند کیا وہاں پر کرکی عوام نے اس کو بھرپور ووٹ دے کر تو ماشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر جب مریبی جب یہ صوبائی صدر کا عدد دیا عبران خان صاحب نے میرے پہتماد کیا تو اس میں چونکہ ایک پالیسی نے خان صاحب نے خود کمیٹمنٹ کی تھی حالات جیسے نو ماہ کے بعد بن چکے تھے کہ پارٹی کے وہ لوگ جو پہلے پارٹی کے پارلی میں ٹیلینز رہ چکے تھے ان سے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پارٹی کے ساتھ مشکل وقت پہ آپ کھڑا رہے گا تو اس کو دوبارہ پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دے گی تو ہمارے پاسٹروں کے ہمارے کلچر میں اور ہمارے صوبے کی جو نظریہ تھا پارٹی کے لوگوں کا اور جذبہ تھا وہ ماشاءاللہ بھرپور تھا ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ریٹین کیا وہاں پر لوگ گنجائش کم ہونے کے بوجود بھی ماشاءاللہ بھرپور کوشش کی میں نے کہ میں یود کو اور آئیس ایف کو آگے لے کے آؤں اور آپ نے دیکھا کہ جو ہلکے ہمارے پاس موجود تھے گنجائش میں تو میرے خیال میں ہمارے صوبے کی تاریخ میں نہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے نوجوان لوگوں کو آگے نہیں لیا گیا جتنا ماشاءاللہ میں نے کوشش کی اور عمران خان صاحب نے ظاہری بات اس کی تاہید کی اور ہم لوگ ماشاءاللہ بسملی میں اپنے بہت سے ایس ایف کے ذریعے یود میں آئے یا ایس ایف میں تھے یا یود میں تھے آئے ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین بن کے ایک نمائندی کر رہے ہیں اپنے علاقے کی اپنے صوبے کی آگے کے لیے بھی ہماری انشاءاللہ یہی سوچ ہے اور اس سوچ سے تاگے ہم نے چلنا ہے مسائل ہمارے صوبے کے بھی ہیں پاکستان کے بھی ہیں اور مسائل کی جو وجہ ہے وہ ظاہری بات ہے کتائیاں کمیاں ہیں وہ لوگ جن پہ عوام نے اعتماد کیا اور ان کے ہاتھ پہ ملک کی بھاگ دوڑ دی انہوں نے ملک کا سوچنے کے بجائے عوام کا سوچنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات کا ذیرہ سوچا اور پاکستان کردوں میں ڈوبتا گیا اور ایک ایسا پراسل چلتا گیا کہ کردوں میں ڈوبتے ڈوبتے خودمختاری بھی ہماری چلی گئی خودداری بھی چلی گئی اور ہمیں ایک ایسی قوم بن گئے کہ جو اپنے فیصل بھی خود نہیں کر سکتی تھی ایک پاکستان جو اسلام کے نام میں بنا تھا مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانے تک کی حیثیت نہیں لی ہمارے ملک کی الحمدللہ اس کے بعد تھی ربیوان خان آیا اور بحیثیتیں وزیادہ مسلم نے آ کر پوری مسلم امہ کو لیڈ کیا مسلمانوں کی بات کی ہر فرم پر کھڑے ہو کر کی پاکستان کی خودمختاری کی بات کی اپنی خودمختار خارجہ پالیسی کی بات کی تشمیر کے مسلمانوں کی بات کی فلسین کے مسلمانوں کی بات کی حق کی بات کی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک ایک رول موڈل مدینہ کی ریاست کا ایک موڈل جو ہے دنیا کو بتایا اور اس کو فالو کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ایک جو ایک نظریہ پیش کیا اور یہی حالات بنے کے وہ اناثر جو ہمارے ملک کے اوپر انفلویسڈ ہیں اور ہمارے ملک کے اندرے بیٹھے ہوئے وہ غدار وہ غلام جو ان کی غلامی کر کے غلط پالیسی کے وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ملک کو پہنچایا انہوں نے ایک رجیم چیز کے ذریعے عمران خان کو ہٹا دیا لیکن پوری قوم جان گئی کہ عمران خان جس طریقے سے ملک کو چلا رہا تھا جس طریقے سے نظام کو بنا رہا تھا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا تھا تو ان کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو سالیہ کی طرح ختم کی گئی اس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی وسائل کے اندر رہتے ہیں عمران خان جس طرح چلا رہا تھا وہ ان سے نہیں چل سکا اور اتنی مہنگائی کرنے کے بوجود مخصوص بدوں میں کیونکہ آپ ٹھوکے تحریک انصاف کے سفیر ہیں میں آپ کو عبارس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں آپ نوجوان ہیں آپ کی بات سنتے ہیں لوگ آپ کی عبارس لیے سنتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کا جو پرسل انٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے زیادہ بلکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے اور نوجوان نمہندی کرتے ہیں اپنے علاقے کی اپنے صوبے کی اپنی قوم کی اپنے ملک کی تو یہ جو کچھ چیزوں کے اندرلیتی مہنگائی کی گئی اور اس کے بوجود بھی ملک کا کرزہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ملک میں کنٹرول نہیں آرہا چیزوں پہ تو ان میں یہ تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک بجلی سولہ روپے یونٹ پہ ہم دے رہے تھے اور اس کے بعد آج پیسہ روپے سے اوپر جا چکی ہے لیکن خسارہ بھی کم نہیں ہو رہا اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کس پہ لگ رہا ہے کرزہ بھی نہیں اتر رہا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آکے رجیب چینج کروائی اور انہوں نے مسلط کیا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے پاکستان کو اس سال تک پہنچایا تھا اسی طرح اس سواق جو پر بیرل ریٹ تھا پیٹرول کا ڈالرز میں وہ زیادہ تھا پھر بھی ہم یہ سستا پیٹرول ڈیزل دے رہے تھے لوگوں کو لیکن آپ اتنا دنیا میں سستا ہونے کے بعد یہاں پہ اتنا مہنگا دینے کے بعد پھر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی ایک سوالہ نشان ہے کرکردگی پہ ان پہ جن کو بٹھایا گیا خیرم سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے لیکن جو بٹھانے والے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کیوں یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اسی طرح گیس بھی آپ کے سامنے ہے کئی سو پرسنٹ مہنگی کر دی گئی مل بھی نہیں رہی اور اتنا پیسہ جو اسے آ رہا ہے وہاں سے جو لیا جا رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے اور اسی طرح آج فلسطین میں ایک ظلم ہو رہا ہے ہزاروں کی دادات میں بچوں کو لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسرائیل نے ایسی خرکت کرنے کی کوشش کی تھی عبران خان وزیر آدم تھے اور عبران خان نے پوری مسلمان ایمہ کے لیڈرز کو خط لکھا اور ان کو اکٹھا کیا اس بات پر کہ مسلمانوں کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو اسرائیل بیٹھ ہو کے چلا گیا تھا آج چونکہ وہ لیڈر جیل میں ہے جیلی پرچوں کی وجہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے جو میڈیا پر بھی رہی دکھائی جا رہی اس کا آپ کو اندازہ بھی رہی ہے کشمیر کی آواز آج تک قید آدم نے کہا فرمایا کہ ہماری شہر آگئے کشمیر لیکن کشمیروں کی حق کے صرف عبران خان نے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں نے سربراہ بن کے اقوائے متحدہ میں جا کر کبھی بھی کشمیر پہ بات نہیں گئی تھی عبران خان نے کی نہ کبھی انہوں نے اسلام پہ بات کی نہ کبھی انہوں نے مسلمان پہ بات کی نہ کبھی انہوں نے پاکستان کی بات کی کیوں کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ پیسہ بناو ملک کا پیسہ بار لے کے جاؤ اور کرپشن کرو تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ الحمدللہ ایک بھربور ایک عوامی طاقت جو ہے وہ اس نظریے کو سمجھ چکی ہے اور وہ آج تحریک اعظاف کو اور عبران خان کو فالو کر رہی ہے اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگ کو لیڈ کرتے ہیں کالیج لیول پہ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے علاقے سے ہوتا ہوا یہ ایک انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر ہے جو آج سمجھ چکا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی بھی لے رہی ہے اور ہم نے ایک ایسا ایسا پاکستان ملانا ہے جس کے لئے ہمارے عواجدار نے قربانیاں دی ہیں اور اس میں آپ کا عواجدار بڑا واضح ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے تو اب کس طریقے سے ہم نے اس حکومت کو ٹھیک کرنا ہے کون سے ایسا اقدامات ہے جو ہم کریں گے جیسے عوام کو فائدہ ہو اور جو ہم سوچتے ہیں یا پلین بناتے ہیں یا آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں یا ہمارا نظریہ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے کیونکہ کارکردگی امپلیمنٹ کرنا ہے سوچنا نہیں ہے جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی گراؤنڈ کے اوپر وہ کارکردگی نہیں ہیں وہ صرف باتیں ہیں اب عملی جامعہ پینانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بیعثیت وزیراعلا اپنی پوری عوام کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ آواز اٹھائیں آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے حکومت کا اور عوام کے درمان اعتماد کا رشتہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے قانونسازی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اس کے اندر جو ہم کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی ہماری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے تھے اس طرح باقی صبح میں مسلط کیا انہوں نے اور قومی اسمبلی میں ان ان لیگل مقصود رشتوں کو جو کہ اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا عوام نے منڈیٹ دیا تھا طریقہ انصاف کو اگر کئی مسئلہ تھا بھی سہی تو کم از کم آئین میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا حق اور عوام کا منڈیٹ کا ریشیو جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو دے تھے لیکن اس ملک میں آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے بوجود اسے کہ آئین کے اوپر توڑنے کے اوپر آرٹیکل 6 کی سزا ہے سزا موت لیکن وہ خوف ختم ہو چکا ہے کیوں رکھی گئی یہ سزا اس لیے رکھی گئی تاکہ لوگ خوف کھائیں آئین توڑنے سے لیکن وہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے اور بار بار یہ عمل توڑایا جا رہا ہے اس کا حساب ہم لیں گے انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے اس کا وقت آئے گا ان کو حساب دینا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کرشن کیا ہے کرشن ایک ناسور ہے قرآن میں ہمیں حکم ہے بتایا گیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جنمی ہیں پھر بھی رشوت ختم نہیں ہو رہی ہم مسلمان بھی ہیں ما شاءاللہ اسلام کہ تمام جتنے بھی مار بے فرائض ہیں ہم خوبی انجام دیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں پھر وہ اسلام دھول جاتا ہے دینے والا اور لینے والا دونوں جنمی ہیں اگر رشوت دینے والے نہ ہوں تو رشوت دینے والا ویسے ہی ختم ہو جائے گا اب دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں اور اسی معاشرے میں سے لینے والے بھی ہیں نہ دینے والے باز آ رہے ہیں نہ لینے والے باز آ رہے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے اور آپ یاد رکھیں میں اپنے امپی ایس کو بولتا ہوں امینیس کو بولتا ہوں آپ کو بولتا ہوں باقی ترزیم کے لوگوں کو بولتا ہوں جب موقع ملتا ہے کہ جب تک میری عوام کا جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اس کو یہ اعتماد ہوگا کہ میں حصہ دار نہیں ہوں رشوت میں تو کسی کا باپ بھی رشوت نہیں مان سکتا میرے حلقے کے اندر یہ حقیقت ہے کیا جورت ہے کسی کی کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرا نمائندہ اس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ تو حصہ دار نہیں ہے اور وہاں پہ وہ پھر رشوت کو اگمان گیا اور وہ دے وہ ضرور یہ سمجھتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا میرا نمائندہ نہیں ہے میرا نمائندہ رشوت لینے والے کے ساتھ تب ہی رشوت دیتا ہے وہ اب اس کو ہمیں کٹرول کیسے کر رہا ہے آواز اٹھا کے نظام کو ٹھیک کر کے لوگوں کو ایک شعور دے کے کہ رشوت دینا بند کر دو کیونکہ دینے والے بھی ہم میں سے ہیں اور لینے والے بھی ہم میں سے ہیں کوئی باہر سے نہیں آیا ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں ان ممالک پر جو ہمارے ملک پر لا انڈ آرڈر کا مسئلے میں کوئی غلط کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ملک کی معیشت کو وہ خراب کرنے کے لئے کوئی عمل کر رہے ہیں لیکن اس کام کی اوپر ان پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں یہ ہمارے اندر سے ہی ہو رہا ہے ہم میں ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں یا آپ کا قذر ہے یا میرا قذر ہے یا میں ہوں یا آپ ہو یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے یا آپ کا رشیدار ہے یا میرا رشیدار ہے یا آپ کا کلی وال ہے یا میرا کلی وال ہے کوئی اور تو نہیں ہے نا پھر بھی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے اور یہ وہ بیسک ناصور ہے جو کہ میرٹ کی تباہی کرتا ہے اور جب میرٹ یہ ہے میرٹ انصاف ہے جب انصاف ختم ہو گیا سارا نظام درم پرم ہو جاتا ہے شروعات ہی غلط ہوتی ہے اور میں گلہ بھی نہیں کرتا اس بندے سے کہ جو رشوت دیکھیں بھرتی ہو اور پھر اس کے بعد وہ آگے رشوت لے اور آپ اس پہ نظام لگائیں گے جو رشوت خور ہے تو جب آپ اس کی جیب کٹی ہے تو آپ اسے یہ امید کرو گے کہ وہ لوگوں سے بھلائی کرے گا وہ لوگوں کی جیب کٹے گا بلکہ وہ تو کمیزیں ہوتارے گا جب جیب کٹوا کے وہ بھرتی ہوگا تو وہ تو لوگوں کے کپڑے ہوتارے گا تو اس میں اس انسان کا قصور ضرور ہوگا لیکن نظام کا قصور بھی ساتھ شامل ہے اس کے اس پہ آپ بھرپور طریقے سے آپ دفاتر میں جائیں ان کو دیکھیں جب میں آپ کو جانت دے رہا ہوں صبح کا میں وزرعالہ ہوں میں اچھی سے زیٹے ہوں کہ آپ رڑائی نہ کریں گالم گلوچ نہ کریں آپ نے ایک اچھا اچھا تاثر دینا ہے ایک اچھا اگر لگوں کے لیے اچھی ایک مثال قائم کرنی ہے آپ جائیں آپ دلائل سے بات کر کے جو بندہ اس میں انوال ہوتا ہے اب ہمارا ماشاءاللہ انڈگرشنگا جو ہمارا سسٹرم ہمارا ہے ہم نے بہت بہتر طریقے سے بہترین پورٹل میں نے بڑھایا ہے ٹریکی سسٹرم والا کیونکہ سمپل پورٹل سے مسئلہ حل نہیں ہوتے آپ نے مجھے ایک پورٹل پر لکھ دیا کہ میرے گاؤں میں مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے وہ آگیا وہ فارڈ ہو جاتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے بندے کو وہ کہتے ہیں گواہ بھی وہی مدعی بھی وہی وہ ہفتے بعد اوپر لکھ دیتے ہیں جی ریزارڈ وہ ریٹ سے گرین ہو جاتا ہے مجھے کیا پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہ پورٹل جو انشاءاللہ ہمارے ورسید پاکستانی میرے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے احتیار کیا ہے ٹائم لگا اس میں لیکن انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہم اس کو آغاز کریں گے وہ ٹریک کرے گا اسے ٹریکنگ سسٹم ہوگا جب تک سسٹم ٹریک کر کے نہیں بتائے گا کہ واقعی مسئلہ حل ہوا ہے تو یہ جو کام ہے کہ گواہ بھی میں خود ہوں اور مدعی بھی میں خود ہوں اور جج بھی میں خود ہوں تو اس طریقے سے پھر اس پورٹل میں کمیاں رہ جاتی ہیں تو ہم نے اپنے ہی تجربات سے اپنے ہی سیکھنا ہوتا ہے اور اس میں کمیاں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا اس پہ یہاں بغیدہ پھر سسٹم کے اندر ہمارے لوگ بیٹھیں گے ذمہ دران بیٹھیں گے ابھی میں انشاءاللہ آپ کے صبحی صدر کو بھی انشاءاللہ سنوڈیٹس افیرز کے لیے اور ان افیرز کے لیے فوکر پرسن اپنا مزیرا لہاوس کا کر رہا ہوں آج کل میں انشاءاللہ کا ہو جائے گا اور اسی طرح پھر آگے نیچے جو ہیں اسی طرح ہمارے ریجن لیول پہ اور صوبے لیول پہ بھی ایسے بنائیں گے کہ جو ڈیفرنٹ افیرز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو ذمہ داریاں دیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گورننٹس کا گورننٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام ہے وہ کام میرا کیوں اس ٹائم پہ نہیں ہوتا جس ٹائم کے لیے میں نے ٹیکسی پیسے اس بندے کو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے اس کی کیوں سفارش شاہی ہے میں نے اس کے لیے جب میں ٹیکسی پیسے تنخواہ دے رہا ہوں ایک بندے کو اور وہ میری وجہ سے گاڑی دفتر چیزوں کو انجائے کر رہا ہے تو وہ چلو ان ٹائم ایک دن یا دو دن تو چلو خیر ہے کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کوئی مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کام کا بڑن زیادہ ہو لیکن نہ ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سسٹر میں کوئی کام نہ ہو اور اس لیے آپ کو سفارش شیلی جانا پڑے بجائے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ پیسہ دے رہے ہیں آپ نے جیب سے اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ کو سہولت مہیا کی جائے گی تو گورننس بھی کانونسازی سے ٹھیک ہوگی اور باقی اس کے لیے ایک موڈل بنانا پڑے گا جس کے اندر وہ لوگ جو سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھتے ہیں کانونسازی کو سمجھتے ہیں سسٹرم کو سمجھتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں اور ہیلپ کرنے کے بعد مشاندائی کریں کہ یہ بندہ اصلاح کرنے سے نکل چکا ہے یہ ایک ناسور بن چکا ہے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے وہ دوائی گولے سے ٹھیک ہو جاتی ہے ایک ناسور بن جاتی ہے اس کو کٹنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے پھر ایسے لوگوں کو جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے حکومت آپ کے ساتھ ہے مشاہدائی آپ نے کرنی ہے ایسے لوگوں نے جان چڑھا رہی ہیں ان کی جگہ نے اور لوگوں کو لے کے آنا ہے کیونکہ اسلام میں بھی حکم ہے کہ کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کو ویلکم کرو لیکن جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے اس کو سزا دو پھر اس کا اور حل نہیں ہے ہمارے پاس تو اس میں بھی آپ لوگوں نے ایک کرزار ادا کرنا ہے اور اپنی ٹیمیں بنا کے اسی طرح جا کے اسپطال کے طرح جائیں اس طرح آپ دیکھیں ظاہر ہی باتیں کمیاں ہیں ایک کمی سسٹم ہی کمی ہے اس کے اوپر آپ نے سمجھنا ہے اس کمی کو انشاندائی کر کے اسو ٹھیک کرنا ہے ایک کمی یہ ہے کہ ڈاٹر موجود ہے ترخواہ لے رہا ہے اسپطال موجود ہے ڈاٹر کہتا ہے چلو میرے پاس دوائی فیلانی نہیں ہے دوائی بزار سے لے رہی ہے کہ ڈاٹر کا نہ ہونا جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے نرس ترخواہ لے رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس دوائی فیلانا ٹھیکا نہیں ہے ٹھیکا تو چلو میں بزار سے لے رہا ہوں اگر موقع پر موجود نہیں ہے وہ حکومت کی نائلی ہوگی لیکن اس کا نہ ہونا ڈیوٹی پہ نہ ہونا اس کا کوئی بھی اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے اور سیم اپلائیز آن ایوری دیپارٹمنٹ ان ایوری سیکٹر تو اس کو انشور ہم کیسے کریں گے یہاں سے بیٹھ کے تو میں اکیلے پہ نہیں کر سکتا ہے یہ کام نہ کوئی ڈی سی کر سکتا ہے کہ رہے بیٹھ کے وہاں پر ایتاں بڑا زلہ کسی کی عبادی پچاس لاکھ کسی کی عبادی پچیس لاکھ کسی کی عبادی تیس لاکھ کسی کی عبادی پانچ لاکھ وہ ایک بندے سے آپ امید نہ کریں گے وہ کرے گا آپ نے ٹیم بننا ہے آپ کی حکومت ہے آپ کا لیڈر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے لوگ اس سے امید کرتے ہیں وہ تو اب اس وقت جیل میں ہے جیل میں نہ بھی ہو اگر بار بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتا ہمارا ایتا ٹیم یہ کام ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ٹھیک کر کے اپنے اس نظریے کو پروٹیٹ کرنا ہے اس نظریے کا تحفظ کرنا ہے ہم نے اس کے لیے ہمیں ایک دمال اٹھانے پڑیں گے باقی جہاں تک بات ہے آپ کے فیوچر کی بلکل ہر بندے کا اپنا فیوچر ہے آپ کے والدین آپ انرسپنٹ کی ہوئی ہے ہر والدین انرسپنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا پہ بہت سارا بنیں گے ہوگا ٹھیک ہے آپ کا پولیٹس آپ کو شوق ہوگا ہر بندہ تو پولیٹس نہیں کر سکتا پولیٹیکل ہونا ضروری ہے ہر بندے کا پولیٹیکل اویرنس ہونا اور پولیٹیکل اویرنس دینا ہر بندے کیلئے ضروری ہے تب ہی وہ عظیم قومیں بنتی ہیں جن میں پولیٹیکل اویرنس ہوتی ہے لیکن ہر بندہ سیاستدان نہیں بنے گا نہیں اتنی گجائش ہے کہ سیاستدان ہر بندہ بن کے اور نہیں اتنی کرسی آئے ہیں کہ ہر بندہ سیاستی کرسی کے بیٹھ جائے تو جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ سیاست پر فوکس کریں اس کے لئے آپ الحمدللہ ہمارے پاس بلیاتی نظام بھی ہے اس عبے میں ہمارے پاس اسمبلی کا نظام بھی ہے تو ایڈیسپنٹ کا ہمارے پاس پھر بھی ان تھاؤزنڈز ہمارے پاسے لوگوں کے لئے گجائش ہے جن کو اس چیز کا شوق ہے کہ وہ ہی کریں باقی اپنا کیریر بنانا ہے ساتھ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ میں صرف پولیٹس کا رہی خدمت کر سکتا ہوں آپ اسپتال میں کہیں پر بھرتی ہو جائیں میں نے ایسے رنگے بھرتی کی ہیں اسپتال کے اندر اور جو پورا اسپتال سمال رہے ہیں کوئی جاتا ہے ان کے پاس ہاں جی فلانا ڈاکٹر ہے ادھر لے جاؤ وہاں جی فلانا ٹیسٹ کرنا ہے ہاں ادھر لے جاؤ وہ کیونکہ اس سسٹرم کے اندر ہے اس کو پتا ہے کہ فلانا جو ٹیسٹ ہے یہ کون سے کبرے میں ہوگا یا اگر وہاں پہ وہ نکمہ یا نکھٹو موجود نہیں ہے تو اس کو پتا ہوگا ہے کہ کون سے سیگر پیتا ہے تو کون سے کونے میں گوسا ہوگا وہاں سے پکڑ لائے گا اس کو کیا ٹیسٹ کر دے اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نمبر کیا ہے گھنٹی کر کے بلا لے گا کہ آجا یہی سہولیات ہیں جو کمیاں ہیں وہ کمیاں اسی طریقے سے پوری کی جاتی ہیں تو اس میں اب میں نے ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ زلوں میں جان پر ہمارے نظریاتی لوگ میٹ پو میں چلے گئے ہیں میٹ پو میں ہمیں کام کا کوئی بولتا ہی نہیں ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں ڈی سی آفیس میں ہے کوئی کام ہے پندہ پیٹھا ہوا ہے کوئی آتا ہے کیونکہ وہ نظریہ اس کا کلیر ہے وہ خدمت کے والا جذبے کا آدمی ہے تو وہ جاواتا ہے وہ اس کو اپرا سسٹم میں جو ایک ڈیلیئی یا ایک وہ کمیاں ہیں اس کے اندر سسٹم کے اندر وہ اس کو پوری کناہ دیتا ہے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ حکومت آپ کو پرائیویٹی بھی موقع دے گی کاروبار کرنے کے پرائیویٹ کاروبار کا یہ ہے کہ تجارت لوگ کو ایڈیسٹ کر لے گی لیکن ہمیں پرائیویٹ ڈی وی ہم اپنا گردار ادا کر سکتے ہیں جب میں خوشار ہوں گا میرے پر اپنے بچوں کی ٹینشن نہیں ہوگی گھر کی ٹینشن نہیں ہوگی اچھا میرا روزگار ہوگا میں کسی مدد بھی کر سکتا ہوں میں کہیں پہ جا کے کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہوں لیکن جب میں اپنے مسائل میں گرہ رہا ہوں گا اور میں اپنے بچوں کا کھانا روزی روٹی رات صبح پوری کرنے کے ایک چکر میں پڑھا رہا ہوں گا اور جو بیسی کے لیے ایک موڈل ہے پاکستان جس طرف جا رہا ہے تو یہی موڈل ان ملکوں میں یہ سیسا دان ڈال دیتے ہیں کہ لوگ اتنے علج ہیں اپنے مسئلوں میں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو سوچنے کا کیا ہے ہماری کون کا کیا ہو رہا ہے میرے ملک کا کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کا صبح کا کھانا دوبیر کا کھانا رات کا کھانا اچھا کپڑا پھر ایک عید آ رہی ہے اس کے لیے میں نے کیسے عید گزارنی ہے پھر انگلی عید آ رہی ہے کیسے گزارنی ہے بیماری ہے علاج کیسے کرنے ہیں ہمیں اتنا علجاد لوگوں کو تاہاں علجاد ہو کہ ان کے پاس جا ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ اس طرح سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس طرح انگل دھیان کا ٹائم ہی نہ ہو ان کے پاس تو یہ چیز ہم نے اوورکم کرنی ہے آپ کا فوکر پرسن وہ ہو جائے گا انشاءاللہ نیچے آپ ریجنز کے اندر آپ وزیر ٹیمیں بنائیں اپنی باقی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا میں ایک دور پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ باقی یہ وزیراللہ ہاؤس جو ہے آپ کا ہی ہے میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ اور میٹنگز میں ذائری بات ہے کام بہت زیادہ ہے تو باقی آپ کے جو ٹیم میمبرز یہاں پہ ہوں گے ان کے ذریعہ پا سکتے ہیں دوبارہ میٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ مل کے کام بھی کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان کا وہ نظریہ عمران خان کی وہ سوچ جس کے لیے عمران خان آج ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے اس قوم کی وجہ سے جیل میں ہے ہم نے پوری قوم کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے نظریہ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے بعد اس نظام کے اندر ایسے لوگوں کو ایسے لیڈرز کو ایسی سوچ کو دبانے کی کوشش بھی نہ کر سکے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سوچ دبے گی نہیں یہ سوچ بڑے گی ہاں ہمیں انتظار ہے امیان خان کی حکم کا ہمیں انتظار ہے اس چیز کا کہ عدالتوں میں جو چل رہے ہیں کیس ان کیسوں میں ہمیں انصاف بھی لے اور ہمارے باوجداد نے بھی یہ کیا ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تم جن کے غلام ہو جن اگرینزوں کے غلام ہو جن کے تم نوکر بنے ہوئے ہو جن کی پالیسیوں پر تم اس ملک کو تباہ کر رہے ہو جن کے حکم کے اوپر تم اس ملک کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو ہمارے باوجداد ہیں ان کو بھگایا ہوا ہے تو تمہاری تو کوئی حصیت بھی نہیں ہے ہمارے سامنے ہمیں مجبور نہ کرو ورنہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے در صلائیت بھی ہے قابلیت بھی ہے انشاءاللہ جذبہ بھی ہے طاقت بھی ہے انشاءاللہ قربانی کا جذبہ بھی ہے انشاءاللہ ہم دینے کو تیار ہیں آخر میں ایک بار پھر ہم سب کا بہت بہت شکریہ